بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج آپ کو بکری کا دودھ بڑھانے کی خوراک کے مطلق بتایا جائے گا کون سی ایسی خوراک آپ بکری کو اضافی کھلائیں جس سے بکری بھی آپ کو ایکسرا دودھ دے پوچھے جانے والے مختلف قسم کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی اکثر دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گوٹ کا دودھ اتنا کم ہے کہ بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تو آج آپ کو انشاءاللہ ایسی میں خوراک بتانے لگا ہوں بلکل سادہ سی خوراک ہے کہ جب آپ اپنے جانور کو یہ خوراک کھلائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کا جانور آپ کو دودھ دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو خوراک تیار کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں تین چار مختصر سی باتیں آپ نوٹ کر لیں ان پہ ضرور عمل کیجئے گا پہلی بات تو یہ ہے فرینز کہ اگر آپ کا جانور بھوکھا رہ گیا پیٹ بھر کے آپ نے اسے چارہ نہیں کھلایا چاہے خوشک چارہ آپ کھلا رہے ہیں چاہے سمز چارہ اگر جانور کا پیٹ نہیں بھرا تو پھر اس خوراک کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی ریزالٹ نہیں ملے گے سب سے پہلے آپ اپنے جانور کا پیٹ بھریں دوسرے نمبر پہ جانور کی اگر آپ نے ڈیورمنگ نہیں کی تو کم از کم یہ خوراک شروع کرنے سے پہلے جانور کی اندرونی اور بیرونی ڈیورمنگ ضرور کر لیجئے اس کے بعد یہ خوراک شروع کریجئے نمبر تین اگر جانور آپ کا بیمار ہے تب بھی اس خوراک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جانور کا صحت مند ہونا ضروری ہے پہلے اس کی بیماری کا علاج کریں تب یہ خوراک سٹارٹ کریں نمبر چار یہ گرمیوں کا فرمولہ ہے گرمیوں کی خوراک ہے سلطیوں کا الانگ سے ہے وہ بھی ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں بہرحال آپ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس وقت آپ نے یہی خوراک استعمال کروانی ہے دودھ بڑھانے کے لیے نمبر پانچ اور انتہائی اہم پوائنٹ اگر جانور آپ کا پانی نہیں پی رہا پانی کی کمی ہے کسی بھی وجہ سے پانی جانور اگر آپ کا کم پی رہا ہے تو پہلے وجہ معلوم کریں کہ جانور آپ کا پانی کیوں نہیں پی رہا جانور پانی پیے گا تو دودھ اور گوشت میں اضافہ ہوگا تو ان چار پانچ باتوں کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اب نوٹ بھی کر لیں کہ خوراک آپ نے کیسے تیار کرنی ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بلکل سمپل سا سادہ سا یہ فارمولا ہے چار پانچ چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی خال بنولا گندم کا دلیا سرسوں آئل ایک عدد لیمون اور چینی اگر آپ کی بکری ہے دودھ والی بکری کو خوراک کھلانی ہے تو پھر اس کی مقدار آپ نے جو رکھنی ہے ایک پائیا کھل بنولا کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے بھگو کے رکھ دینی ہے ایک پائیا ہی گندم کا دلیا اسے آپ بھگو بھی سکتے ہیں اور خوشک بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک عدد بڑے سائز کا لیمون ایک کپ سرسوں آئل اور سو گرام چینی اگر آپ یہی خوراک بڑے جانوار کو کھلانا چاہتے ہیں آپ نے گھر میں دودھ کے لیے گائجہ بہنس پار رکھی ہے تو پھر آدھا کلو کھل بنولا آدھا کلو گندم کا دلیا چار عدد لیمون دو سو گرام چینی اور دو کپ سرسوں آئل کھل بنولا ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دینی ہے نرم ہونے پہ اسے کسی برطن میں ڈالیں پھر اس میں گندم کا دلیا شامل کریں سرسوں آئل ملائیں چینی شامل کریں اور ایک عدد لیمونی چھوڑیں ان چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو آسانی سے دھئی مل جائے آپ کے گھر کی ہو دہی تو پھر ایک یا دو کپ دھئی بھی آپ شامل کر دیں اگر دھئی نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں آپ کا خوراکی فارمولا تیار ہو جو کا فرینڈز یہ اپنے جانور کو رات کے وقت آپ نے کھلانا ہے جب وہ چارہ وغیرہ کھا لے اس کا پیٹ بھر ہو ہو تو آخری ٹائم یہ کھلائیں تاکہ جانور پھر رات بھر اور آرام سبون سے بیٹھے جگاری کرے تو انشاءاللہ پانچ چھ دن کے بعد آپ کو اس کے وطائد ملنا شروع ہو جائیں گے آپ نے اسے کم از کم ڈیٹھ دو ماہ لگتار استعمال کروانا ہے تو انشاءاللہ اس کے مسلسل استعمال سے جتنا آپ چاہیں گے آپ کا جانور اتنا دودھ دے گا اس سے جانور کا دودھ تو بڑے ہی گا ساتھ میں انرجی بھی ملے گی جانور کو جانور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوگا بلکل بے ضرر ہے سامنے ہیں ساری ہی دیسی چیزیں ہیں پیور گرمیوں کے مرسم میں اس سے بہتر جانور کا دودھ بڑھانے کی اور کوئی خوراک نہیں بے فکر ہو کے ٹنشن فری ہو کے استعمال کروائیں اور مزے سے اپنے جانور سے اضافی دودھ حاصل کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ